بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور طریقے سے انجائی کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک لائے ہوں آپ کے لیے وہ ہے فیس فار ریجسٹریشن ایک سرچز اینڈ کاپیس اور یہ ٹاپک لیا گیا ہے ریجسٹریشن ایکٹ انیس سو آٹھ سے اور اس کی جو ریجسٹریشن ہے وہ سیونٹی ایٹ سے لے کر اٹی تاک ہے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ایپ فیٹ پا جیسٹریشن آپ اس کو سبسکرائب کردیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن نوبر ہے آپ اس کو بھی پریس کردیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتے رہے گی تو دوستو آتے ہیں آپ ٹاپک کے اوپر تو اس کے اندر یہ جو ٹاپک آج ہم جو ڈسکاس کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر گورنمنٹ نے اور لا مکر نے جو ریجسٹریشن ایکٹ بنایا انیس سوارٹ اس کے اندر انہوں نے یہ جو چپٹر بنایا یہ خاص کر فیسس کے حوالے سے کہ جب ان کے پاس یا ساب ریجسٹرار یا ریجسٹرار کے پاس جب لوگ جائیں گے اپنے ڈاکومنٹس کو ریجسٹرشن ان کی ریجسٹرشن کروانے کے لیے یا وہاں جا کر وہ ان کے پاس جو ڈاکومنٹس پڑھے ہوئے ہیں ریجسٹریز پڑھے ہوئی ہیں یا ان کے پاس بکس پڑھے ہوئے ہیں ایک سی لیک پانچ تک ایک سی لیک پانچ تک اگر ان کو وہ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں ان کی پرک کرنا چاہتے ہیں جھانجنا چاہتے ہیں ان کو سرچ اوٹ کرنا چاہتے ہیں اور یا ان کی نکولات لینا چاہتے ہیں تو یہ سارے کام جو ہے ریجسٹیشن ہو گئی سرچ ہو گئی یا آپ نے کافیاں لینی ہے تو اس کے لیے آپ نے گورنمنٹ کے خزانے کے اندر ایک فیز جو ہے جو ٹیبل بنا کر یا جو انہوں نے مقرر کی ہوگی گورنمنٹ نے ٹائم ٹو ٹائم اپنے پروونس کے اندر اپنے ریاست کے اندر اپنے صوبے کے اندر وہ وصول کی جا سکتی ہے اور وہ وصول کرنے کے بعد آپ کی وہ ریجسٹری بھی ہو جائے گی آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں سرچ ہو جائے گی اگر آپ کو کافیس چاہیے تو پیسے ادا کرنے کے بعد آپ کو کافیس بھی مل جائیں گی اور یہ ہے لبیلو بات اس چیپٹر کا تو دوستو سب سے پہلے جو سیکشن ہے وہ سیکشن سیونٹی ایٹ ہے سیکشن سیونٹی ایٹ کہتی ہے کہ فیز ٹو بی فیکشڈ بائی گورنمنٹ اب کون کون سے معاملات ہے جن کی اندر پوینشت گورنمنٹ جو ہے وہ فیز جو ہے مقرر کر سکتی ہے تو اس میں انہوں نے تین چار پانچ چھ چیزوں کا بات کی ہے تو میں نے آپ ساری کی ساری آپ کے سامنے ڈسکس کر دیتا ہوں تو حکومت جو ہے سب سے پہلے یہ کام کرے کہ جو قابل ادائی کی فیزس ہیں ریجسٹریشن کے مقصد کے لیے یا ان کی جانت پڑتال کرنے کے لیے ڈاکرمنٹ کی جو ان کے پاس پڑھ رہی ہیں ان کے پوزیشن کے اندر ہیں اور یا کوئی بندہ کوئی کافی لینا چاہتا ہے اس کے لیے گورنمنٹ ایک ٹیبل بناتی ہے اور ٹیبل کے اندر ایک طرف وہ نمبر شمار کر دیتی ہے درمیان میں وہ لکھ دیتی ہے کہ یہ جو آئیٹم یعنی کہ ریجسٹریشن آ گیا اس کی جان پڑتال آ گئی کافیز آ گئی یا دیگر جو مقاصد ہیں اور آگے ان کی فیس لکھی ہوگی جی کہ کتنی فیس ہوگی تو اس طرح کا ایک وہ ٹیبل بناتی ہے اور وہ فیس جو ہے وہ حصول کرتی ہے تو ان میں جو اس چپٹر کے اندر جو جو معاملات جن کے اوپر فیس حصول کی جا سکتی ہے ان کے بابت بات کی گئی ہے سب سے پہلے انہوں نے بات کی ہے کہ جب کوئی ڈاکومنٹ ریجسٹریشن کے لیے آئے گا اگر وہ ایمویل پراپرٹی سے متعلق ہے تو اس کے اندر جو پراپرٹی درج ہوگی تو اس پراپرٹی کی جو ویلویشن اس معاہدے کے اندر جو بھی معاہدہ ہے جس قسم کا بھی معاہدہ ہے اس کے ایک فیصد کے حساب سے یا جو سٹینڈرڈ گورنمنٹ نے مقرر کر رکھا ہے اس کے حساب سے فیس حصول کی جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ چاہتے ہیں جی کہ آپ جو ان کے پاس سب ریجسٹار کے پاس جو بکس پڑی ہوئی ہیں ایک سے لے کر چار تک یا ریجسٹار کے پاس بک نمبر پانچ پڑی ہوئی ہیں یا دیگر جو بکس ہیں ان کے پاس جو ان کے پوزیشن کے اندر پڑی ہوئی ہیں آپ ان کی جانچ پڑتال کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ ان کا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو پڑھنا چاہتے ہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیز اس کے اندر منشن ہے کون کون سے آرٹیکل اس کے اندر منشن ہے کون سی چیزیں ہیں کون سا عدودربہ وہ ساری چیزیں اگر آپ ان کو پڑھنا چاہتے ہیں چاہے وہ ریجسٹریشن سے پہلے پڑھنا چاہتے ہیں ریجسٹریشن کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں یا دورانے ریجسٹریشن پڑھنا چاہتے ہیں یا کوئی سابقہ جو وہ کوئی بوک ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر وہ فیس بقاعدہ سوال دینا پڑے گا درخواست دینا پڑے گی فیس بھرنی پڑے گی اس کے بعد پھر آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کی نقل چاہیے کسی ریجسٹری کی نقل چاہیے کسی ڈاکومنٹ کی نقل چاہیے تو اس کا طریقہ کاریہ ہے کہ آپ ایک درخواست دیکھیں گے وہ جیسے آپ اپنی زبان میں سوال کہتے ہیں وہ سوال لکھیں گے اور اس کے اوپر جو فیس بنتی ہے وہ آپ پی کریں گے اور آپ کو ریجسٹریشن سے پہلے یا بعد کی جو بھی آپ کو نقل چاہیے ہوگی آپ وہ ان سے لے سکتے ہیں تیسری چیز یہ ہے چوتھی چیز یہ ہے کہ ہر وہ ڈاکومنٹ جو سیکشن تھرٹی کے تعد متفرقات کے اندر جو ڈاکومنٹ ساتھ ہیں میسلینیس کے اندر جو ڈاکومنٹ ساتھ ہیں تو آپ ان کے جو مقررہ فیس ہے ان کے جو فیکس فیس ہے وہ پی کریں گے تو پھر وہ سب ریجسٹر آپ کو ان کی نقل مقررہ مویا کر دے گا اور اس کے لیے یعنی کہ جب آپ متفرق کے اندر ڈاکومنٹس کے اندر کوئی نقل لینا چاہیے تو فیس آپ کو بھرنا پڑے گے اس کے بعد انہوں نے پانچویں بات یہ کی ہے کہ جب کمیشن پوائنٹ کیا جائے گا کسی انکواری کی بابت یا کوئی انہوں نے مثلا انمیسٹیگیٹ کرنا ہو یا کسی کا دستقاط لینا ہو یا کسی کے گھر پہ کسی کو بھیجنا ہو کمیشن کو یا کمیشن کے زمرے کے اندر جتنے بھی وہ کام آتی ہیں تو اگر آپ کمیشن مقرر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپلیکیشن دیں گے کمیشن کی اور ساتھ میں ان کی فیس بھریں گے جو گورنمنٹ جو ہے ٹائم ٹو ٹائم وہ ڈیٹرمنٹ کر دیتی ہے اس ٹیبل کے اندر وہ آپ کو جمع کروانی پڑے گی اگر آپ کمیشن پوائنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کمیشن کروائیں گے تو بھی آپ کو فیس دینا پڑے گی اس کے بعد جب آپ کسی ڈاکومنٹ کو ٹرانسلیٹ کروانا چاہتے ہیں اپنی لینگویج کے اندر یا لوکل لینگویج کے اندر یا اس ڈسٹی کی لینگویج کے اندر آپ کسی ڈاکومنٹ کو ٹرانسلیٹ کروانا چاہتے ہیں کہ آپ کو افیشلی اس کے ٹرانسلیشن چاہیے تو آپ اس کے لئے اپلیکیشن دیں گے اس ساتھ میں جو فیس ہے وہ آپ کو بھرنا پڑے گی یعنی کہ ٹرانسلیشن کے لئے بھی آپ کو اگر سوری اگر آپ کو ٹرانسلیشن کے بھی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو فیس جمع کروانی پڑے اس کے بعد آگی جی چھتی چیز چھتی چیز یہ ہے اپنا ساتمی چیز کہ اگر آپ ریجسٹرار کو کسی کے پرائیویٹ گھر کے اندر لے کر جانا چاہتے ہیں جہاں کوئی بندہ سخت بیمار ہے چلنے پھیانے سے قابل ہے یا کوئی پردہ نشین لیڈی ہے یا جو افیسر جو ہیں وہ اگزیمٹرڈ بائی لہا ہیں وہ کسی عدالت کوٹ کے چہری کے اندر پیش ہونے سے ان کو پریویلیج حاصل ہے ان کا استقاق ہے وہ پیش نہیں ہوتے تو ان کے لئے اگر کمیشن اپنا کسی ساب ریجسٹرار یا ریجسٹرار کو آپ نے ان کی نیجی ریاجگاہ کے اوپر یا جہاں وہ بتاتے ہیں مالے کر جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ کو فیس برنا پڑے گی اس کے لئے آپ درخواست دیں گے فیس بریں گے وہ آپ کے ساتھ دیں گے اس کے بعد آخری چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی ڈاکومنٹ کو ساب ریجسٹرار کی یا ریجسٹرار کی کسٹریڈی کے اندر اس کی سیف کسٹریڈی کے اندر اگر آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں کچھ عرصے کے لئے یا مقررہ عرصے کے لئے تو پھر آپ کو فیس برنا پڑے گی اور فیس جمع کر کے آپ وہ اپنے ڈاکومنٹ ان کے پاس ان کی جو سیف کسٹریڈی ہے اس کے اندر آپ ان کو ڈپاز کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ جی نومی بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ دیگر تمام معاملات جو گورمنٹ کے نظر میں جو ضروری ہوں گے جو ضروری سمجھے گی ٹائم ٹو ٹائم سمجھے گی اور ایک ٹازہ کے مقاصد حاصل کرنے کے لئے تو پھر اس کا وہ اسی ٹیبل کے اندر جو متفرقات آتے ہیں یا مزید ان کے اندر منشن کر دے گی اور صاحب نے ان کی فیس لکھ دے گی شرچ یہ ہے کہ حکومت اپنے کے کسی افیشل نوٹیفکیشن کے ذریعے افیشل گزرٹ میں شائع کرنے کے بعد اور اس کے بعد پبلکلی اس کو شائع کرنے کے بعد وہ کہہ سکتے ہیں کہ کون کون سے بینک کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کے اوپر ریجیٹریشن کی فیس وصول نہیں کی جا سکے گی تو وہ اس کے اندر ووڈ ڈیکلئر کر دیں گے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن سیونٹی نائن اب سیکشن سیونٹی نائن کیا کہتی ہے سیکشن سیونٹی نائن کہتی ہے کہ یہ جو ٹیبل اپ فیس جو ہے جو ریجیسٹیشن کے لیے سرچ کرنے کے لیے یا نفولات کی حصول کرنے کے لیے یا جو ابھی چیزیں میں نے بتائی ہیں ان کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا تو حکومت سب سے پہلے ان کو اپنے کیابننٹ میں منظور کرنے کے بعد پھر ان کو آفیشر گزرٹ کے اندر شائع کرے گی اور اس کے بعد ان کو پبلکلی ان کو ایڈورٹائز کیا جائے گا ان کو شائع کیا جائے گا مشتہر کیا جائے گا اور اس آرڈر کی ایک نکل اس پروونس کے یا اس ریاست کے یا اس صوبے کے اندر جتنے بھی ریجسٹار ہیں یا سب ریجسٹار ہیں ایک ایک نکل ان تمام ریجسٹار کے آفیسز کے اندر جہاں ریجسٹیشن کا عمل ہوتا ہے وہاں کسی نمائن جگہ پہ کسی کانشپیس پلیس پہ یعنی کہ اس کو چسپان کر دیا جائے گا اس کو فیسٹ کیا جائے گا اس کو سٹک اپ کر دیا جائے گا وہاں تاکہ ہر عام و خاص جو ہے اس کو پڑ سکے اس کو ریڈ کر سکے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایٹی سیکشن ایٹی کہتی ہے کہ فیس پیبل آن پریزنٹیشن اس کے اندر ویری سیمپل بات انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ فیس جو ہوگی اس وقت اصول کی جائے گی جب آپ درخواد یا ڈاکومنٹ پریزنٹ کریں گے جب آپ دیکھنا چاہیں گے جب آپ کو نکولہ چاہیے ہوں گی اسی وقت ایٹی سپارٹ آپ کو یہ فیسٹ ان کے آفیس کے اندر جمع کروانی پڑیں گی جو بھی آپ نقل لینا چاہتے ہیں کافی لینا چاہتے ہیں ایٹیسٹڈ کافی لینا چاہتے ہیں یا آپ کو اس کو سرچ اوٹ کرنا چاہتے ہیں اس ڈاکومنٹ کو یا ان کے پاس پڑھا ہوئے جو آلیڈی ریجسٹرڈ ہے یا ریکوائٹ ٹو بی ریجسٹرڈ ہے یا آپ کوئی ڈاکومنٹ ریجسٹریشن کے لیے پیش کرتے ہیں تو ایٹی سپارٹ آپ کو فیسٹ جمع کروانا پڑے گی تو دستو میں سمجھتے ہیں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا اگر آپ کو ایک کوئی کوئی رہی ہے آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ اور شکر بلک